فلو والے پلانٹ لا رہے ہو تو یہ والا ویڈیو ہیلپ فل رہنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے فلو والے پلانٹ دکھانے والی ہوں جو بیج سے آسانی سے لگ جاتے ہیں اور ان پلانٹس کو بیج سے لگانا ہی کیوں جیروری ہے اس کے بینیفیڈ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ہی دیکھنا نمستے فرینڈز کیسے ہو آپ سب آئی ہو پاپ اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہو تو سب سے پہلا جو پلانٹ ہے یہ ہے گونفرینا یہ والا جو پلانٹ ہے یہ شیٹ سے آسانی سے لگ جاتا ہے اگر ہم نرسری سے یا کہیں سے بھی اس کے بیج منگواتے ہیں تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے کلر مل جاتے ہیں تو میرے پاس پنک ہے لائٹ پنک ہے ڈارک پنک ہے اور وائٹ ہے اور میرے پاس تین کلر ہو گئے ہیں اور اس کو لگانا تو بالکل ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ بھی آ گیا تو آپ اس سے ڈھیرو بنا سکتے ہیں اور شیٹ سے لگانا اس لیے صحیح رہتا ہے کیونکہ اگر آپ کو ایک بار اس کے سیٹ مل گئے یا آپ لے آئے تو اس سے آپ ہجاروں بنا سکتے ہیں جیسے ایسے اس کے شیٹ ہوتے ہیں آپ ان فلاور کو سوکنے کے بعد توڑ کے ایسے ہی گملے میں ڈال دیں اور ویسے بھی یہ تو اپنے آپ ہی گرتے رہتے ہیں تو اپنے آپ بہت سارے بن جاتے ہیں یعنی یہ والا جو ایسا پلانٹ ہے جو ایک بار ہی نرسری سے یا پھر ایک بار ہی کہیں شیٹ مگوانے پڑتے ہیں تو اس کو شیٹ سے لگانا صحیح رہتا ہے اگر آپ اکٹھے ہی شیٹ مگواتے ہیں تو آپ کو سستے پڑ جاتے ہیں اور یہ پندرہ دن کے اندر ہی اس کے شیٹ سکرو ہو جاتے ہیں تو فرنس اس والے پلانٹ کو آپ شیٹ سے لگائیں شیٹ سے لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اون لائن بجرہ مگواتے ہیں تو بہت سارے کلر بھی آپ کو مل جاتے ہیں دوستہ جو پلانٹ ہے یہ ہے جینیا تو جینیا کو بھی آپ بیج سے لگاتے ہیں تو بلکل ہی آسان رہتا ہے یہ آسانی سے اگھ جاتے ہیں تو جینیا کے اگر آپ شیٹ لاتے ہیں تو شیٹ سے لگانا ان کو آسان اس لیے رہتا ہے کیونکہ اگر ہم بیج لگائیں گے تو ایک ساتھ میں آپ کی بہت سارے پلانٹ نکل کے آئیں گے اور اگر آپ ایک پودھا نرسری سے لے کے آئیں گے تو آپ کو چالیس یا پچاس روپے گا صرف ایک پودھا ہی ملے گا بٹ جب وہ پودھے پہ فلاور آئے گا اور فلاور سکنے کے بعد بیج بنیں گے تو اس سے بھی آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں تو آپ کو جیسا صحیح لگے تو آپ نرسری سے ایک پلانٹ لے آئے یا پھر شیٹ مگوالے تو میرے کو تو بیج والا صحیح میتھر رہتا ہے کیونکہ جو بیج سے لگاتے ہیں اس میں ہمارے پاس کلر بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پلانٹ بھی ہو جاتے ہیں تو جینیا وغیرہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ایسے سیٹ دیکھو سوپنے کے بعد آپ ایسے ڈال دیں تو اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں اس کو ضرور لگا ہے تیسرا جو فلو والا پودھا ہے یہ ہے میکسکن پیٹونیا تو میکسکن پیٹونیا کے لیے تو آپ کو میں یہی کہوں گے یا تو آپ چھوٹا سا ایک پلانٹ لے آئے یا آپ کہیں سے کٹنگ لے لے کیونکہ یہ کٹنگ سے بھی ایجلے لگ جاتا ہے اور اگر آپ بیچ سے لگانا چاہتے ہیں تو بیچ سے تو پلکل یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور اگر آپ نرسل سے اس کو لینا چاہے تو تیس روپے کا یا چالیس کا آپ کو ملتا ہے تو یہ والا جو پلانٹ ہے یہ بیچ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے میرے پاس میکسکن پیٹونیا کے دو کلر ہیں میں نے تو یہ کٹنگ سے ہی تیار کیے تھے اور بیچ سے تو میرے اپنے آپ ہی بن گئے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی میرے جو اپنے آپ پلانٹ بنتے جا رہے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی دوسرے گملے میں بھی ان کے شیٹس گر گئے تھے تو وہاں بھی میرے چھوٹے چھوٹے ایسے بیوی پلانٹ نکل آئے ہیں تو میکسکن پیٹونیا کو بیچ سے لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے بیچ ہوتے ہیں اور ان کو آپ اون لائن یا کئی نرسلی سے پرچیس کر کے لگاتے ہیں تو بہت سارے پلانٹ بن جاتے ہیں تو بیچ سے اگر آپ لگاتے ہیں تو ایسے آپ ہر گملے میں اس کو گرو کر سکتے ہیں تو فرنڈز دیکھو میرے اس گملے میں بھی اپنے آپ یہ پلانٹ بن گئے ان میں برٹس بھی آئے ہوئے ہیں اور تین گملوں میں میرے میکسکن پیٹونیا ہو گئے تو میں نے ایک ہی لگایا تھا اور اتنے سارے میرے بن گئے چوتھا جو پلانٹ ہے یہ ہے اپراجیتا تو اپراجیتا کو بھی اگر آپ بیچ سے لگاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے پلانٹ ہو جائیں گے میرے پاس آٹھ پلانٹ ہو چکے ہیں میں نے سبھی بیچ سے ہی لگائے ہیں تو ایک بار کے لیے میں نے اپنی فرنڈز سے شیر لیے تھے یعنی انہوں نے اپنے آپ ہی میرے کو شیر لیے تھے اور انہی سے میں نے پچھلی سال دو پلانٹ بنائے اور پھر ان میں فلی آئی تو بہت سارے پلانٹ میں نے بنا لیے ہیں تو فرنڈز یہ جو اپراجیتا کے پلانٹ ہے یہ دو گملوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں اور ان میں بہت سارے برڈز آئے ہوئے ہیں فلاورنگ بھی ہوئے گی تو اگر اپراجیتا پلانٹ کو آپ نرسری سے لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پچاس روپے تک کا ملے گا تو میں تو آپ کو یہی سلحہ دوں گی کہ اگر آپ کو کسی فرنڈز سے یا کہیں سے نرسری سے اگر اس کے بیچ ملتے ہیں تو آپ بیچ سے اس کو لگائیں گے تو وہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ بیچ سے آپ بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو یہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے دو دو تو اپراجیتا کے ہیں اور یہ میرا جینیا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہی میرے مورنگ لوری کی دو بیلے اس کے اوپر چڑی ہوئی ہیں اور یہ میں نے جھگاڑ کیا تھا پانچوہ جو پلانٹ ہے یہ ہے ونکا اس کو صدا بہر بھی بولتے ہیں تو ونکا جو پلانٹ ہے اس کو بھی آپ اگر بیچ سے لگاتے ہیں تو وہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور ایک بار پہ ہی آپ کے پاس بہت سارے پلانٹ ہو جاتے ہیں دیکھو نرسری سے اگر آپ اس کو ایک بار لے آئیں گے تو دوبارہ لینے کی جھوٹی نہیں ہوتی اور یہ میرے پاس دیسی ورائیٹی کے ونکا ہیں اور میرے پاس وائٹ کلر ہے پینک کلر ہے اور میں نے ہائیبریڈ والے ونکا کے بھی شیڈ لگائے ہوئے ہیں یعنی بیچ سے میں نے بہت سارے پلانٹ بنا لیے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی بیچ سے لگاتے ہیں تو بہت سارے پلانٹ بن جاتے ہیں اور ان کے بیچ آپ دس دن کے اندر ہی دیکھیں گے گروہ ہو جاتے ہیں آسانی سے گروہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو بیچ سے لگانا صحیح رہتا ہے تو یہ جو پلانٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سبھی بیچ سے آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو فلاور والے اگر آپ پلانٹ لینا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایک بار میں ہی سبھی فلاور والے پلانٹ کے بیچ لے لے اور دھیرو پلانٹ بنا لے کو کوکس کوم بھی بولتے ہیں اس کے جو فلاور ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ میرے بیچ سے ہی بنے ہوئے اپنے آپ بنے ہوئے پلانٹ ہے یعنی میرے پاس ایک پلانٹ آیا تھا وہ بھی فریقہ یہ تھا میری فرینڈ نے دیا تھا اگر آپ کو اس کے کہیں بیچ ملتے ہیں تو آپ بیچ سے اس سے دھیرو پلانٹ بنا سکتے ہیں تو بیچ سے لگانا ان کو بہتر رہتا ہے اگر آپ نرسری سے لے کے آئیں گے تو آپ کو پچاس روپے سے کم نہیں ملے گا دیکھو میرے یہاں تو یہ اتنے ہی ریٹ میں ملتے ہیں آپ کے یہاں کیسے ملتے ہیں اس کے اکوڈنگ آپ ان کو لا بھی سکتے ہیں بٹ بیچ سے اگر آپ ان کو لگاتے ہیں تو آسانی سے لگ جاتے ہیں تو میرے پاس سیلوسیا کے چھے پلانٹ ہو چکے ہیں باقی میرے نیچے ہیں دو اس گملے میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو فرینڈ سیلوسیا ہو کوکس کوم ہو اس کے جو فلاور میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت فلو والا پلانٹ ساتھا جو پلانٹ ہے یہ ہے مورننگ گلوری تو مورننگ گلوری کو لگانا بہت ہی آسان ہے یعنی بیچ سے لگانا بہت ہی آسان ہے اور میں نے مارچ والے منت میں ہی بہت سارے بیز منگوائے تھے اون لائن ہی فلپ کارڈ سے لیے تھے اور انہی کے بنے ہوئے میں پلانٹس آپ کو دکھا رہی ہوں تو میرے پاس مورننگ گلوری کے دس پلانٹ ہو گئے ہیں ایک کے گملے میں میں نے دو دو یا تی تی پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھو مورننگ میں فلاور کھلتے ہیں ابھی دو پہر کا ٹائم ہے بٹے میں نے صبح ریکورڈ نہیں کیا ہے صبح سبھی میرے مورننگ گلوری کی وائن میں فلاور آئے ہیں تو میرے پاس دو کلر ہیں اس گلوری کے دو دیکھو اسی ایک دو گملوں میں ہی میرے پاس ایک پینک کلر ہے ایک پرپل کلر ہے تو اس میں اور بھی بہت سارے کلر آتے ہیں اس میں وائٹ بھی آتا ہے ریڈ بھی آتا ہے بلو کلر بھی آتا ہے تو آپ کوئی بھی کلر کے بیج لاکر آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس پلانٹ کو نرسری سے لانا چاہے تو نرسری سے بھی لا سکتے ہیں یہ ایک بار ہی لانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھی بیج بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کو پھر آپ لگا کے دیرو پلانٹ بنا سکتے ہیں تو دیکھو یہاں ہارسنگار میں بھی پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہاں اپراجتہ کے ساتھ میں بھی یہ دو پلانٹ ایسے ہی لپٹے ہوئے ہیں تو یہ گملے میں میں نے لگائے ہوئے ہیں دیکھو یہاں پہ دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو میرے پاس بہت سارے پلانٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے شیٹ سے بنائے ہیں اگر میں نرسری سے لے کے آتی تو میرے کو چالیس یا پچاس روپے کا ملتا اور ایک ہی پلانٹ میرے پاس ہوتا تو بیج سے میں نے لگا آٹھوہ پلانٹ ہے یہ مروہ تو مروہ کو بھی بیج سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے جو فلاور ہیں وہ بلکل پرپل پرپل کلر کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور جب یہ پلانٹ اس میں فلاور آنے شروع ہونے سے پہلے اس کی جو پتیاں ہیں وہ بلکل ہی پرپل ہو جاتی ہیں تو اس کی پتیاں بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں تو اس میں جب ایسے شیٹ بن جاتے ہیں تو ان کو بھی آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں ایسا ہی توڑ توڑ کے گملے میں ڈالتے رہے ہیں اپنے آپ اگھ جاتے ہیں پھر نیکسٹ پلانٹ ہے اپنا یہ موش رو جس کو نائی نوک لوگ فلاور والا پلانٹ بھی بولتے ہیں تو یہ والا جو پلانٹ ہے اس کو بھی آپ شیٹ سے لگا سکتے ہیں بیج سے لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کے تو بلکل چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں بلیک بلیک وہ بلکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کے بیج پرچیس کر کے بھی لگائیں گے تو بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اگر نرسری سے لے کے آئیں گے تو آپ کو بیج روپے میں پلانٹ مل جائے گا اور کٹنگ لائیں گے تو آپ کو پانچ یا دس روپے میں آرام سے مل جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ چھوٹے چھوٹی بوٹل میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کٹنگ بھی لگ جاتے ہیں اس کو تو آپ جرور ہی لگائیں پھر لاسٹ پلانٹ ہے یہ کنیر کا تو کنیر کو بھی آپ بیج سے لگا سکتے ہیں تو یہ والے پلانٹ دیکھو آپ بیج سے ہی بنے ہوئے ہیں تو کنیر کے جو پلانٹ ہے وہ میرے پاس دس پلانٹ ہو گئے ہیں پتہ ہے کیوں ہوئے ہیں کیونکہ یہ والے جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہے یہ روڈ سائٹ سے میرے ہیسپنڈ لے کے آئے تھے کل ہی شام کو اور میں نے چھوٹے چھوٹے اسی ٹائم ان کو گملوں میں ریپورٹ کر دیا اس میں یلو کلر کے فلاور آتے ہیں اور بہت سارے میرے پاس ہو گئے ہیں تو فرینڈس فولو والے پلانٹ جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ سب ہی سمروارے فلاور والے پلانٹ ہیں اور ان کو بیج سے لگانا تو بہت ہی آسان ہے تو اگر آپ کو دھیرو پلانٹ چاہیے تو آپ بیج لگائے اگر آپ کو ایک بار ایک پلانٹ چاہیے تو آپ نرسری سے لائے بہت یہ صحیح بتاؤں تو آپ کو ایک بار ہی لانا ہوتا ہے تو نرسری جا کر بھی آپ لیج جرور لائے اور اپنا چھوٹا سا گارڈن جرور بنائے تو فرینڈس میرے جتنے بھی آپ پلانٹ دیکھ رہے ہو سب ہی میں نے بیج سے ہی لگائے ہیں جتنے بھی میرے پاس فلاور والے پلانٹ ہیں میں نے کوئی نرسری سے پلانٹ پرچیس نہیں کیا ہے صرف بیج ہی منگوائے تھے یعنی شیڈ میں نے آن لائن ہی منگوائے تھے انہی سے میں نے اتنے سارے پلانٹ بنائے ہیں اور یہ میرا جو گارڈن آپ دیکھ رہے ہو ایک سال کا ہے جو میں نے کبار سے اور جگار سے اور تھوڑی سی محنت سے بنایا ہوا ہے تو فرینڈس میرا یہ گارڈن آپ کو کیسا لگا اور یہ جو میں نے پلانٹ دکھائیں ہیں جو بیج سے آسانی سے گروہ ہوتے ہیں کیسے لگے اگر اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کریں تھانک یو